سوچتا ہوں میں اپنے اور تمہارے بارے میں تمہارے ڈائری سے کھل تر بات کرتا لیکن پھر ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ امکار نہ کرتے امکار نہیں کرتے وہ بھی تو تمہیں بہت پسند کرتے اچھا پر ہاتھ صاحب کیوں نہ پسند کریں ہم جیسے نامادوں نے تحقیم دیں کیا کہنے کیمرے کے پیچھے رہ کر سٹارز بنانے والوں کی سیریز میں آج کا نام شباب کرانوی کا ہے شباب کرانوی کا شمار لولی وڈ کے انتہائی باعثر فلم سازوں میں ہوتا ہے جنہوں نے بڑے بڑے نام انڈسٹری میں متعارف کروائے جو بعد میں سوپر اسٹار بنے ان ناموں میں رفی خاور یعنی ننہ سمیت ایک لمبی فہرست ہے ایک حافظ قرآن اور مبلغ بننے والے شباب کرانوی کا رنگا رنگ دنیا تک کا انتہائی دلچسپ سفر رہا انہوں نے کم وقت میں وہ اروج دیکھا اور عزت دیکھی جو شاید ہی کسی اور کو ملی ہو لیکن افسوس کہ وہ کیریئر کے اروج پر ہی جہان فانی سے رخصت ہو گئے شباب کرانوی انیس سو پچیس کو بھارتی زلہ مظفر نگر کے علاقے کرانا میں پیدا ہوئے والدین نے بچپن میں ان کا نام نظیر احمد رکھا ذہین ہونے کی وجہ سے شباب کرانوی کے والدین نے انہیں حافظ قرآن بنانے کا فیصلہ کرتے ہوئے مدرسے میں داخل کروایا نظیر احمد نے چند ماہ ہی میں قرآن پاک حرف با حرف اپنی روح میں اتار لیا اور یوں حافظ ان کے نام کا مستقل حصہ بن گیا حافظ قرآن بننے کے بعد وہ مذہبی مبلغ کے طور پر کام کرتے رہے اور اس دوران جب وہ جوانی کے مدار میں داخل ہوئے تو ان کے اندر کا شاعر اور لکھاری اُبر کر سامنے آیا جس پر انہوں نے میکزین میں ملازمت اختیار کر لی اس دوران انہیں شو بیز کے معاملات سے آشنائی ہوئی جس کے باعث ان کی دلچسپی بڑھنے لگی اس دلچسپی اور شوق کو دیکھتے ہوئے انہوں نے شو بیز انڈسٹری جائن کرنے کا فیصلہ کیا جو اس دور میں سننے والوں کے لیے ایٹم بم سے کم نہیں تھا چکا نظیر احمد ایک حافظ قرآن اور مبلغ کے طور پر بھی کام کر رہے تھے اس لیے سب انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ایک حافظ قرآن کی بہترین جگہ مدرسہ یا مسجد میں ہوتی ہے نہ کہ فلم سٹوڈیوز میں مگر یہ نظیر احمد کا فیصلہ تھا چنانچہ اس پر برقرار رہے اے خدا بھوکو کو روٹی دینے والے سیمسن ڈیلائلہ کو طاقت دینے والے مجھے بھی طاقت سٹرنٹ اتا فرما تاکہ میں اپنی بیوی کے باپ کے ساتھ عام طور پر اداکار اور اداکارائیں انڈسٹری میں آنے کے بعد اپنا نام تبدیل کرنے کے لیے مشہور ہوتی ہیں بگر کبھی کبھار پروڈیوسرز ڈائریکٹرز بھی یہ کام کرتے ہیں ایسا ہی کچھ نظیر احمد نے بھی کیا جو انڈسٹری میں آنے کے بعد شباب کے رانوی کہلانے لگے کیونکہ وہ جوان عمری میں اس شعبے کے ساتھ منسلک ہو گئے تھے اور ان کا تعلق کرانا سے تھا لہٰذا اسی نسبت سے وہ شباب کے رانوی کہلائے شباب کے رانوی نے اپنے فنی کریئر کا آغاز بطور پروڈیوسر ڈائریکٹر انیس سو پچپن کے فلم جلن سے کیا جس کے ڈائریکٹر اے حمید تھے اس فلم میں شباب کے رانوی نے انعیت خسین بھٹی کو پہلی بار اردو فلم میں بطور ہیرو کاسٹ کیا شباب کے رانوی کی پہلی فلم لاہور میں ایوریج کامیابی حاصل کر سکی جبکہ کراچی کے ناس سنما میں بری طرح فلاپ رہی شباب کے رانوی کی پہلی فلم میں ان کی توقعات کے مطابق بزنس نہیں کیا جس کے باعث انہیں مالی نقصان ہوا اور وہ کچھ عرصے کے لیے انڈسٹری سے سائیڈ پر ہو گئے اس دوران انہوں نے پروڈیوسر کی بجائے ہدایتکار کے طور پر اپنی جگہ بنانے کا فیصلہ کیا شباب کے رانوی نے فلم جلن کے بعد انڈسٹری سے چھ سال کا وقفہ لیا اور پھر انیس سو اکسٹھ میں ہٹ فلم سوریہ کے ساتھ جلوہ گر ہوئے جس کی یہ ڈائریکشن شباب کے رانوی نے دی فلم میں نیت سلطانہ نے ٹائٹل رول کیا جبکہ اصد بخاری کے لیے ڈیبیو فلم ثابت ہوئی اس فلم کے ڈائلوگز میں کہتی ہوں کھری بات چاہے کسی کو لگے آگ اور دنیا بڑی بے وفا ہے بہت مقبول ہوئے فلم میں ایرن پروین کا گایا ہوا مقبول ترین گیت آج میرے مننے کی سالگیرہ ہے آج بھی سالگیرہ کی خوشیاں دوبالی کر دیتا ہے یہ گیت سننے والوں کی یاد کے بالا خانے کھول دیتی ہے اس گیت کو ناصرہ اور دیگر اداکاراؤں پر اکس بند کر کے ہمیشہ کے لیے عمر کر دیا گیا آج میرے مننے کی سالگیرہ ہے آج میرے مننے کی سالگیرہ ہے ار لب دعا ہے جیو جیو رے للا جیو جیو رے للا شباب کے رانوی اے حمید کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے ان دونوں کی جوڑی اپنے کام کی وجہ سے بہت مقبول تھی سوریہ بھلے ہی سنما گھروں پر ایوریج بزنس کرنے میں کامیاب ہوئی ہو مگر اس نے قابل جوڑی کو مزید کام کرنے کی تحریک پیدا کر دی 1962 میں شباب کے رانوی نے اپنے کریئر کی پہلی سوپر ہٹ فلم مہتاب ڈائریکٹ کی جو انہوں نے بزاتے خود لکھی تھی جبکہ اے حمید پروڈیوسر تھے اس فلم میں نئیہ سلطانہ نے سائٹل رول کیا جبکہ ان کے ہمراہ علاؤدین نغمہ رخصانہ ست بخاری اور زینت شامل تھے اس فلم میں احمد رشتی کا ریکارڈ کروایا گیا لازوال گیت گول کپے والا آیا گول کپے لائیا انہیں عمر کر دینے کا باعث بنا فلم میں علاؤدین اپنی اداکاری سے چھائے رہے اور یہ گانا بھی انہی پر فلم آیا گیا جس کی موسیقی ایم اشرف نے ترتیب دی تھی یہ فلم کس قدر سوپر ہٹ رہی اس بات کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ انیس سو چوہتر میں اس فلم کو شما کے نام سے ری پروڈیوس کر کے سینما گھروں میں چلایا گیا یہ فلم کراچی کے آرڈن سینما میں گولڈن جبلی کی حق دار قرار پائی اس فلم سے شباب کے رانوی کو اپنے کریئر میں شاندار بھوم نصیب ہوا جو انہیں شہرت کی بلندیوں تک لے گیا اس فلم سے حاصل ہونے والا منافع اس قدر زیادہ تھا کہ شباب کے رانوی نے فلم کے پروڈیوسر اے حمید کے ساتھ مل کر پروڈکشن ہاؤس کھولا جو بعد میں شباب پروڈکشنز کے نام سے پہچاند بنانے میں کامیاب ہوا مہتاب کی ریلیز کے بعد شباب کے رانوی نے اپنے لکھے ہوئے نوول درد دل پر مبنی فلم ماں کے آنسو بنائی جو مہتاب کی طرح اتنے بڑے جہاں میں کوئی نہیں ہمارا نیر سلطانہ پر فلم آیا گیا جسے ایرن پروین کی آواز میں ریکارڈ کیا گیا تھا اس کے علاوہ شباب کے رانوی کی سوپر ہٹ فلموں میں انسانیت انصاف اور قانون دامن اور چنگاری اور میرا نام ہے محبت شامل ہے شباب کے رانوی نے نصر سوپر ہٹ فلمیں بنائیں بلکہ انڈسٹری کے متعدد چہروں کو بھی پہچان نصیب کی اینایت حسین بھٹی کمال احمد رشتی نغمہ شیری علاؤ الدین ننہ علی اعجاز زفر شباب سائقہ زرقہ مسعود اختر آسیہ غلام مہیدین اور انجمن کو فلم انڈسٹری میں مطارف کروانے والے شباب کے رانوی ہی تھے شباب کے رانوی اپنے مختصر فنی کریئر میں تین تیس اردو فلمیں بنائیں جن میں بیشتر سوپر ہٹ رہیں شباب کے رانوی کے کام کو مقدار کی بجائے میار کے اوزان میں تولا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس قدر آلہ پائے کے ڈائریکٹر تھے ان کی فلموں میں ایک ورسیٹیلٹی دکھائی گئی تھی معلوم ہوتا تھا کہ کس طرح ایک منجھا ہوا ڈائریکٹر اپنی فلموں کو آگے چلا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اداکار ان کے ساتھ کام کرنے کی خواہش رکھتے تھے شباب کے رانوی نے اپنی زندگی میں وہ وقت بھی دیکھا جب کہ شائقین صرف اس لیے فلم دیکھنے سنما گھروں کا رخ کرتے کہ اس کے ڈائریکٹر شباب کے رانوی تھے شباب کے رانوی اپنے فنی کریئر میں تیزی سے نام بڑھاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے وہ فلم انڈسٹری کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر رہے تھے وہ پاکستان فلم انڈسٹری کا بھرپور اروج دیکھنا چاہتے تھے مگر زندگی نے انہیں اس قدر محلت نہ دی اور وہ پانچ نومبر انیس سو بیاسی کو لاہور میں انتقال کر گئے اس وقت ان کی عمر محض چھپن برس تھی ان کی موت فلم انڈسٹری کے لیے ایک بہت بڑا سیک بیک تھی انہوں نے کئی سوپر سٹار بنائے اور کئی لازوال فلمیں تخلیق کی تھی وہ انڈسٹری کے موثر ترین لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے شباب کے رانوی کی ذاتی زندگی پر روشنی ڈالیں تو ان کے دو بیٹے تھے جن کا نام زفر اور نظر شباب تھا زفر بڑے جبکہ نظر چھوٹے تھے دونوں بیٹوں کے ترکے میں والد کا شاندار کریر آیا جسے انہوں نے کامیابی کے ساتھ آگے بڑھایا اور خود بھی بڑے پروڈیوسر اور رائٹر کے طور پر پہچان بنانے لگے زفر شباب آٹھ آگست انیس سو چورانوے کو لاہور میں انتقال کر گئے اور اپنے والد کے پہلوں میں سپردے خاک کیے گئے جبکہ چھوٹے بیٹے نظر شباب دوہزار سترہ کو بروز ایدال ادھا نے خالق حقیقی سے جاملے شباب کرانوی کا فنی کریئر قابل ستائش ہے ان کی ڈائریکشن اور رائٹنگ میں بننے والی فلموں میں خاص طور پر ڈائلوگز اور مقالمہ نویسی پر خاص طور پر دھیان دیا جاتا یہی وجہ ہے کہ ان کی سوپر ہٹ فلموں کے بیشتر ڈائلوگ ابھی بھی مددہوں کے سینوں میں محفوظ ہیں شباب کرانوی فلم انڈسٹری کا انتہائی درخشاں ستارہ تھے انہوں نے فلم انڈسٹری کے لیے گران قدر خدمات پیش کی جنہیں تا قیامت یاد رکھا جائے گا ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک شباب کرانوی اور ان کی اولاد کو جنت الفردوس میں عالی مقام ادا فرمائے